بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس نور اکیل فوڈ اینڈ ویلوگز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی کم وقت میں تیار ہونے والا سپونج کیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ دو میں نے کیک بنائے تھے ایک میری کسی کسٹمر کی فرمیش پہ تھا کہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہمیں چائے کے ساتھ سپونج کیک بنا کر دیں تو میں نے بہت ہی جلدی والا جو سپونج کیک بنتا ہے وہ ان کو بنا کر دیا تو ایک میں نے ان کو بنا کر دیا اور ایک میں نے بنایا آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ بھی اس ریسپی سے فائدہ اٹھا سکے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی کم وقت میں یہ کی کیک یہ سپونج کیک تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا تھا بنایا اس کو میں نے بینا اون کے تھا اور اس کو میں نے بنایا کس میں تھا یہ دیکھ کر آپ رہ جائیں گے حیران تو آپ نے ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے کوئی بھی پاچ سکپ نہیں کرنا اور بلکل اسی طرح کیک بنانا ہے جس طرح میں نے بنایا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا تھا اس میں ایڈ کیا ہے میں نے ملٹڈ بٹر یہ میں نے لے لیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون بار کے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ کے قریب چینی چینی باریک پی سیوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کا پاودر نہیں بنایا میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے میں ہینگ بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس الیکٹریکل بیٹر ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میری کافی زیادہ بینیں ایسی ہیں جن کے پاس الیکٹریکل بیٹر نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ان کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ جو زیادہ سان ہو وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں تو اس لئے میں نے ہاتھ سے ہی بیٹ کیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی انڈے تو انڈہ میں اس میں ون بائی ون کر کے ایٹ کروں گی پہلے ہم ایک انڈہ ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو پہلے میں نے ایک انڈے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اسی طرح اب میں اس میں دوسرا انڈہ بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے بہت ایزی اور بہت ہی زبردست یہ کیک کی ریسپی ہے اس طرح میں نے یہ تیسرا ہنڈا بھی اس میں ایڈ کر دی اس کو بھی بیٹ کریں گے تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی ہے ادھر آپ چائے رکھیں اور ساتھ میں آپ جلدی سے کیک تیار کر لیں اور جب اس کو آپ چائے کے ساتھ لیں گے یقین جانے آپ بیکری والے کیک بھی بور جائیں گے جب آپ یہ والا سپونج کیک بنا کر کھائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی میدہ تو پہلے ہم چھنی رکھیں گے پھر ایک کب میدہ ڈالیں گے ساتھ میں اس میں ہاف ٹیبل سپونڈ میں اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے میدہ چھان کر یوز کرنا چاہیے جب آپ چھان کر یوز کریں گے تو آپ کا کیک بہت ہی سوفٹ بنیں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میدہ کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے تو اب میدہ کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے آرام سے بہت پیار سے صرف ایک ہی سائٹ پہ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو الحمدللہ کیک بھی بہت اچھے بنا لیتی ہوں لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو جب میرے کسٹمر جو فرمیش کرتے ہیں تو پھر میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی ہر فرمیش کو پورا کروں اور ان کو ہر چیز وہ بنا کر دوں جو ان کو بھی پسند آئے اور مجھے بھی اچھی لگے بنانے میں مزہ آئے تو یہ کیک بناتے ہوئے مجھے بھی بہت ہی مزہ آیا تو یہاں پر اس کا بیٹر میں نے ریج کار لیا تھا اب تھوڑا سا بیٹر میں نکال لوں گی تو یہاں پر یہ تھوڑا سا بیٹر میں نے نکال لیا تھا جو کیک میں نے اپنے کسٹمر کے لیے بنایا تھا وہ بلکل میں نے سیمپل رکھا تھا لیکن جب میں نے گھر کے لیے بنایا تو میری بیٹنی فرمیش کی کہ اس کے اوپر تھوڑے سے فلاور ایڈ کر دیں تو میں نے کہا چلیں یہ ایسی کار لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بیٹر سارا جو ہے میں پہن میں ڈال لی ہوں پہن کو میں نے پہلے اچھی سے گریس کیا تھا اس پر بٹر پیپر بھی لگا لیا تھا جو سارا بیٹر ہے وہ ہم پہن میں ڈال لیں گے اور جو تھوڑا سا میں نے نکالا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا کوکو پاورڈر ایڈ کیا ہے تو اس کو کوکو پاورڈر کو ایڈ کر کے میں نے اس کو ڈالیا تھا پائپنگ بیگ میں اور اب ہم اس پر خوبصورت سے فلاور بنا لیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ فلاور بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو آگے چال کر ہی پتا چلے گا تو میں یہاں پر کوشش کر رہی ہوں فلاور بنانے کی ہے تو مشکل کام لیکن چلیں کوئی بات نہیں آج میری بیٹی کی بھی فرمائش تھی تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں یہ بھی کار لیتے ہیں اور میرے جو ہے ویورز ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ہوتا کیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر اچھے سے فلاور بنا لیے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک فلاور بنایا ہے تو بہت ہی مشکل سے میں نے بنایا تھا اب اس کی تھوڑا سی آرڈ زائننگ کر رہے ہیں تو کافی محنت کے بعد یہ دیکھیں کافی اچھا خاصہ اس کے اوپر میں نے پھول بنا لیا تھا تو اب جو ہے اس کو اچھے سیامنا تھوڑا سی سائیڈوں پر بھی کوکو پاورڈر والا جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ ہی ڈالیں گے اور اس میں کچھ میں نے ڈوٹس بگرہ الگا لیے ہیں تو یہ دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو ہر بہت ہی مزے کا سپونج کیک تھا لیکن ابھی ہم اس کو کریں گے بیک تو میں اس کو بیک کیسے کروں گے یہ میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں نہ ہی ہم نے آنون یوز کیا اور نہ ہی پریشر کو کر بلکہ میں نے یوز کیا فرائی پین تو فرائی پین میں اس پین کو رکھیں گے اوپر سے اس کو کور کر دیں گے تقریباً 45 منٹ کے لیے آنچ کو سلو کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں 45 منٹ گزر چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو سپونج کے ایک ہے اچھا خاصا بیک ہو گیا لیکن تھوڑا سا فلاور کی شیپ چینج ہو گیا لیکن بہت ہی خوبصورت پھر بھی لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی ابھی ہم اس کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ بہت سپونچی بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا اور ابھی ہماری چائے پک رہی ہے تو ہم تو اس کو کھائیں گے چائے کے ساتھ اور جو دوسرا کیک تھا جس کی میں آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کر سکتی وہ میرے کسٹمر لے کے جا چکے ہیں لیکن وہ بہت خوبصورت بنا تھا اس کا جو فلاور تھا وہ بھی غراب نہیں ہوا تھا تو یہ بھی بہت ہی زبردست بہت سپونچی بنا ہے اے خوب کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ